الحمد للہ رب العالمين والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحابه اجمعین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد انتہائی معزز و محترم حاضرین مجلس عرباب علم و دانش سامین کرام و ناظرین گرامی قدر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ماہ سفر المزفر جانے والا ہے اور اس کا آخری جمعہ ہمارے قریب اور ہمارے پاس پہنچ چکا ہے جمعہ والے دن کا ماہ سفر کے آخری عشرے کے آخری جمعہ کا اتنا طاقتور اتنا پاورفل میں عمل آپ کو پیش کرنے لگا ہوں اگر اس کو فٹ پاتھ پر سونے والا بندہ بھی کرے اور سڑکوں کے کنارے زندگی گزارنے والا جس کے سر پہ چھت کوئی نہ ہو وہ اس عمل کو کرے بیکاریوں کی طرح دردر سے مانگنے والا ہے وہ اس عمل کو کرے دس دس پنج پنج روپے اکٹھے کرنے والا سارا دن مانگنے والا اشاروں پر سڑک کے کناروں پہ کھڑا ہے چوکوں میں چرستوں میں کھڑا ہے کتنا بڑا گناہ ہے بھیک مانگنا قیامت والے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بغیر کسی شرعی عذر کے بغیر کسے مجبوری کے ایک ایسی لاست مجبوری ہو جاتی کہ اس کے بغیر اس کا کوئی گزارہ نہیں ہے آخری قدم لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے مستحق جو ہیں وہ بیچارے پیچھے رہ جاتے ہیں اور جو شوبدہ باز درامے باز قسم کے لوگ ہیں جال سازی کرنے والے دھوکہ بازی کرنے والے فریب کرنے والے اور مکرو ریاکاری کرنے والے وہ لوگ زیادہ آگے بڑھ کے وہ لے جاتے ہیں تو بھئی اگر اس طرح کے لوگ میں ان کی بات نہیں کر رہا ان کو تو لچ پڑ چکی ہوتی ہے لیکن اللہ ہدایت عطا فرما دے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا وہ جس کو چاہے جب چاہے جس وقت چاہے ہدایت سے مالہ مال فرما دے ہدایت سے سرخروف فرما دے ہدایت کی دولت سے اسے نواز دے یہ میرے اللہ کی مرضی پوریاں والے راجے کیتے راجیاں تو بھیک منگوائے بلے شاہ حکم حضوروں آیا اسنوں کون مٹائے جو اس طرح کے کریسس کا شکار ہو کر بیچارے بھیک مانگنے تک مجبور ہو چکے ہیں یاد رکھیں کہ نسلی آدمی ہو خاندانی لوگ ہو تو وہ لوگ بادشاہ قسم کی زندگی گزارنے والے ان کے اوپر مشکل وقت آ جائیں ان کے دل پھر بھی بادشاہ ہوتے لیکن اگر ایسے لوگ جو ہیں مجبور لاچار پریشان حال ہیں جو مستحق ہیں وہ بھی اس عمل کو کریں گے نا ایک وہ بندہ ہے جو ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتا ہاں جی کلندرِ لہوری حضرتِ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ شاعرِ مشرق پاکستان کا خواب دیکھنے والے وہ فرماتے ہیں خدا نے آج تاک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جن کو خیال خود آپ اپنی حالت بدلنے کا اگر کوئی خود اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتا تو اس کے لئے کچھ ہو نہیں سکتا لیکن جو متلاشی ہے متلاشیانِ حق ہیں اور جو راستہ ڈھونڈتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں کو اچھا رستہ عطا فرما دے ہمارے لئے کوئی سباب پیدا فرما دے کوئی وسائل بنا دے تو یہ ان لوگوں کے لئے وظیفہ ہے چاہے وہ سڑک پہ بھیق مانگنے پر مجبور ہیں اور وہ دردرد سے روٹی مانگنے پر مجبور ہیں اگر وہ اس عمل کو کریں گے میرا رب ان کو اپنے خزانوں سے نواز دے گا یہ میں نہیں کہہ رہا کہ حضرت صاحب دیں گے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ پیر صاحب دیں گے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ حافظ صاحب دیں گے حضرت جامی صاحب دیں گے علامہ صاحب دیں گے فلاں شخص دے گا فلاں امیر آدمی ہے وہ دے گا فلاں سردار ہے نواب ہے جاگیردار ہے چودری ہے وزیر ہے مشیر ہے وہ دے گا نہیں 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 اللہ عطا فرمائے گا اب اللہ جس کی ڈیوٹی لگا دے اس کے لیے جس کو وسیلہ بنا دیں یہ میرے اللہ کی مرضی ہے جسے چاہے ادھر کر دیں تو یہ عمل کرنے والا مایوس نہیں ہوگا یہ عمل کرنے والا پریشان نہیں ہوگا یہ عمل کرنے والا دکھی نہیں رہے گا جو رزق کی وجہ سے تنگ ہے کاروبار کی وجہ سے تنگ ہے مالو ذر کی وجہ سے تنگ ہے مفلس ہے خستہ حال ہے پریشان ہے تنگ دست ہے جس کی روٹی پکنے کی بات تو دور کی ہے گھر کے اندر چولا تک نہیں ہے روٹی پکانے کے لیے جگہ نہیں ہے روٹی پکانے والی نہیں ہے بالکل پریشان حال ہے اور اتنا مجبور اور لاچار ہو چکا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بس زندگی مجھ پر تنگ ہو گئی ہے آج کے بعد وہ ساری مایوسیاں چھوڑ دے وہ پریشانیاں چھوڑ دے یہ نوید سہر ہے یہ خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے جو زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے یہ خوشخبری ان کے لیے ہے جو تنگ دستی کی وجہ سے غربت کی وجہ سے مفلسی کی وجہ سے اور اخراجات پورے نہ ہونے کی وجہ سے خودکشی کے دھانے تک پہنچ چکے ہیں وہ یہ باتیں سوچنا چھوڑ دے خودکشی کی پریشانی اور مایوسی کی باتیں چھوڑ دے قرآن کا پیغام آ رہا ہے لا تقنطو من رحمت اللہ میرے بندے مایوس نہ ہونا تو مجھے پکار تو سئی تو مجھے پکار تو سئی اب پکارنا کیسے ہے ماہ سفر المظفر کا یہ آخری عشرہ چل رہا ہے بلکہ آخری عشرے کے بھی آخری ایام چل رہے ہیں اور آخری جمعے کو یہ عمل کرنا ہے جمعت المبارک کی نماز پڑھنے کے فوراں بعد اپنی جگہ پر دو زانو ہو کے تشعود کی حالت میں بیٹھ جانا ہے اور قبلہ روح آپ کا چیرہ رہے قبلہ کی طرف آپ کا چیرہ رہے میں چھوٹا سامل آپ کو بتانے لگا ہوں لیکن اس سامل سے پہلے ہی ضرور کہوں گا کہ ہمارے چینل کو اور اس ڈسکرپشن میں جتنے چینلز کے نام دیئے گئے ہیں ان کو آپ ضرور سبسکرائب کریں فالو کریں کومنٹ کریں ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا ضرور کومنٹ لکھیں ان کو اجازت ہوگی اس عمل کی یہ بڑا خاص عمل ہے اور ماہ سفر کے مہینے کا اور ماہ سفر کے آخری جمعت المبارک کا یہ خاص عمل ہے اور اتنا پاورفل جمعہ کا عمل ہے آپ نے شائر زندگی میں ایسا عمل نہ کیا ہو اس عمل سے کسی کی جھولی خالی نہیں رہی میں نے اپنی زندگی میں یہ نہیں دیکھا کہ جس بندے کو یہ وظیفہ بتایا ہو یہ عمل بتایا ہو اور اس نے کبھی زندگی میں دوبارہ ملاقات کر کے کہا ہو کہ میں خالی کا خالی رہ گیا جامی صاحب ایسا کوئی بندہ میں نے دیکھا نہیں ہے الحمدللہ خان کا ہے اولیہ رزویہ سیفیہ دارالعلوم جامعہ جلانیہ رزویہ حسنین آباد شریف گلبرگ تھری لاہور کینٹ پاکستان یہاں پر پورے پاکستان کے طول و عرض سے لوگ آتے ہیں اور باہر کے ممالک تک لوگ آتے ہیں جتنے بھی لوگ آئے ہیں پریشان حال رزق سے تنگ کاروبار سے تنگ مایوسی کے شکار اور تنگ دستی کے شکار غربت و افلاس کے شکار لوگ آئے ہیں کسی کو بھی اگر یہ عمل بتایا ہے نا تو حضرت صاحب اس نے کبھی یہ زندگی میں شکایت نہیں کی کہ ہم نے یہ عمل کیا مایوس رہ گیا کسی نے یہ نہیں کہا یہ بڑا شاندار عمل ہے عمل کر کے دیکھیں آپ زندگی سمر جائے گی آئیے اپنی قسمت کو بدل لیجئے اپنے مقدروں کو سمار لیجئے اپنی زندگی کو سمار لیجئے اور اپنے اہل خانہ کی زندگی کو سماریں اپنی اولاد کی زندگی کو سماریں اور اپنے آنے والی نسلوں کی قسمت کو بدل لیں ماہ سفر کے جمعہ والے دن اس عمل کو کرنا ہے اور اگر کہیں کو مجبوری سے عمل نہ کر سکے تو اگلے جمعہ کو کر لیں اگر وہ بھی نہ کر سکے تو اس کے اگلے جمعہ کو کر لیں یعنی ربی الاول شریف کے کسی جمعہ کو بھی آپ یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ اس کی اجازت ہے عمل کی ترقیب اور طریقہ سن لیجئے اور پھر آپ انشاءاللہ اس عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں اور اس ویڈیو کو کم از کم دس لوگوں تک ضرور بھیجیں تاکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا آپ دوسروں کا بھلا کریں گے اللہ آپ کا بھلا فرما دے گا پتہ نہیں کتنے لوگ پریشان ہیں کتنے لوگ مجبور ہیں کتنے لوگ لاچار ہیں کتنے لوگ تنگ دست ہیں کتنے لوگ ان کے چولے تھنڈے ہوئے پڑے ہیں اگر آپ کے ایک کلک کرنے سے آپ کے ایک کلک کرنے سے کسی کو فارورڈ کرنے سے کسی کو شیئر کرنے سے یہ کسی تک پہنچ گی نا ویڈیو یہ بیان پہنچ گیا یہ عمل پہنچ گیا یہ وظیفہ پہنچ گیا اس کی بات بن جائے گی آپ کا جانا کچھ نہیں اس کی بات بن جائے گی اس کی بگڑی سمر جائے گی قسمت بدل جائے گی نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے آپ کا نقصان کوئی نہیں ہونا بلکہ صدقہ جاریہ بن جائے گا آپ اس کو بھیجیں گے وہ کسی اور کو بھیجے گا وہ کسی اور کو بھیجے گا تو اس طرح کتنے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا اور اگر آپ کی تھوڑی سی کوشش سے کتنے لوگوں کا بھلا ہو جائے تو پھر آپ کا یار جاتا کیا ہے اگر آپ میرے دوست میرے بزرگ میرے نوجوان سن رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس پر غور و فکر فرمائیں اور اگر میری بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں تو وہ اس چیز کو آگے ضرور پھلائیں لوگ تو برائیاں پھلاتے ہوئے ہاتھ نہیں رکتا آپ اللہ کا پیغام اللہ کے نام کا عمل اللہ کے نام کا وظیفہ یہ پھیلاتے ہوئے آپ کو کیا پریشانی ہو سکتی ہے آپ کا ہاتھ رکنا نہیں چاہیے بلکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا اس سے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں میں نے دس کا کہا ہے اللہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ بنائے گا آپ چاہے تو ہزاروں لوگوں اس کو شیئر کر دیں آپ کو اجازت ہے آئیے ترکیب سنیے طریقہ سنیے جمعت المبارک والے دن آپ یقیناً بہت عظیم و شاند دن ہے اور مسلمانوں کے لئے جمعت المبارک عید کا دن ہے جمعت المبارک عید کا دن ہے خوشیوں کا دن ہے آپ نماز جمعہ کی یقیناً یقیناً آپ نے اپنے گھر میں بڑے احتمام کے ساتھ تیاری کرتے ہوں گے تیاری کریں لیکن آج جمعت المبارک پڑھنے کے لئے آپ نے جانا ہے مسجد کے اندر کوشش کریں پہلی صف میں جا کے بیٹھیں اور اگر پہلی صف میں نہ جا کے بیٹھیں تو دوسری صف میں دوسری میں نہیں تو تیسری میں اور اگر تیسری سے بھی لیٹ ہو گئے تو جہاں وقت ملے جہاں جگہ ملے نمازیوں کے کندوں کو پھیلانگنا نہیں ہے بلکہ جہاں جگہ ملے وہاں جا کے بیٹھ جائیں نماز جمعہ ادا کریں لیکن جمعہ ادا کرنے سے پہلے آپ نے تیاری میں اتر ضرور لگانا ہے اپنے کپڑوں کو اپنے لباس کو اپنے بدن کو ضرور اتر لگانا ہے خوشبو سے موطر کرنا ہے اور آج نیت کر کے جانا ہے کہ میں نے کچھ وقت اللہ کے گھر میں گزارنا ہے اللہ کے در پہ میں نے بیٹھ جانا ہے جیسے کسی سے مطلب لینے کے لیے جاتے ہیں نا کوئی کام ہو کوئی مقصد ہو تو جاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ اس وقت تک اٹھنا نہیں ہے جب تک میرا کام نہ بن گئے جب تک میرا کام نہ بن گئے تو آپ وہاں جا کے بیٹھیں اور جمعہ ادا کریں جمعہ المبارک ادا کرنے کے بعد یاد رکھیں ہنفی کے ہمارے مطابق چار سنتیں پہلے ہوتی ہیں فرضوں سے پہلے اور پھر دو فرض نماز جمعہ کے جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد چار سنتیں پھر ہوتی ہیں پھر اس کے بعد دو سنتیں ہوتی ہیں دو نفل ہوتے ہیں اس طرح یہ چودہ رکھتے تقریباً بنتی ہیں اور چودہ رکھتوں کو پڑھ لینے کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ سنتیں چھوڑ دیں اور عمل شروع کر دیں نہیں نہیں عمل کرنے سے پہلے آپ نے سنتیں اور نوافل ادا کر لینے ہیں پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور تشہد پہ بیٹھے بیٹھے قبلہ روح چیرہ کر کے ستر مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے الموتی ہو اللہ الموتی ہو اللہ ستر مرتبہ آپ نے الموتی ہو اللہ پڑھنا ہے اور اس کے اول آخر آپ نے سات سات مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک برکت کے لیے سمات فرما لیں آپ درود پاک پڑھتے رہتے ہیں یاد رکھیں درود پاک ایک بار پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی دس نیکی آتا فرماتا ہے دس درجے اللہ بلانے فرماتا ہے دس گناہ اللہ مٹا دیتا ہے دس رحمت اللہ نازل فرما دیتا ہے اور اگر کوئی دس مرتبہ پڑھتا ہے تو پھر میرا پروردگارِ عالم میرا مالک الملک ایک سو رحمت نازل فرماتا ہے ایک سو رحمت ایک سو درجے بلند ایک سو نیکیاں اور ایک سو گناہ اللہ مٹا دیتا ہے اول آخر آپ نے سات سات مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک سمات فرمائیے اور مو مٹھا کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید سات مرتبہ پہلے پڑھیں سات مرتبہ بعد میں پڑھیں پھر اللہ ستے دعا مانگے اور دعا پورے یقین کے ساتھ مانگے جب چہرے پر ہاتھ پیریں تو آپ کے دل اور دماغ کے اندر اتنا پختہ یقین ہو کہ میں نے جس اپنے مالک کو پکارا ہے نا میرا اللہ سننے والا ہے میرا اللہ سمین بصیر ذات والا ہے وہ مالک الملک میری پکار سننے والا ہے اس نے میری پکار کو سن لیا ہے پورے یقین کے ساتھ اپنے گھر میں جانا ہے کہ اب اللہ نے میرے بیڑے پار فرما دینے اب اللہ مجھے گھر بھی اطا فرمائے گا میرا رزق بھی اللہ وصیف فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی مجھے دولت بھی اطا فرمائے گا انشاءاللہ خوشالیاں ہو جائیں گی اور تنگ دستیاں مفلسیاں ختم ہو جائیں گی مایوسیاں ختم ہو جائیں گی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی جو حاجات ہیں آپ کی اللہ سبحانہ و تعالی کے کرم سے پوری ہو جائیں گی آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور بھیجیں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اللہ سبحانہ و تعالی کے دربار میں دعا ہے جو بھی ہماری خان کا ہے اولیہ رزویہ سیفیہ پر دعائیں ہوتی ہیں ان اجتماعی دعاوں میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنا نام لکھ کر ضرور بھیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اجتماعی دعاوں میں شامل کر لیا جائے گا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ